اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بابا ٹی وی چینل اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آج کا ٹاپک ہے انسان کو انسان بننے میں بہت دیر لگتی ہے ہم سب بہت اکلمند بنتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو بہت ذہین فتین اور پڑے لکھے ہیں پھر بھی معاشرے میں ہمیں احساس سے کم تری ٹینشن اور ڈپریشن بڑھتا جا رہا ہے پھر بھی ایک پڑا لکھا شخص ابھی تک یہ نہیں جان چکا کہ کسی کی جسمانی ساخت پر سوال نہیں اٹھانا تم اتنے موٹے کیوں ہو دوپ میں ناج آیا کرو اور رنگ کالا ہو جائے گا بڑی معمولی سی جوب کر رہے ہو اتنی بڑی فیملی ہو اتنے چھوٹے سے گھر میں کیسے رہ لیتے ہو کوئی بزنس کیوں نہیں کر لیتے آپ اسے بزنس کرنے کے پیسے دیں گے جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ اپنے خود خریدہ ہیں جس کا وزن بڑھ گیا ہے اس کا بوجھ آپ پر ہے یا زمین پر یا وہ آپ کی جیب پر بھاری ہے ہم ابھی تک یہی نہیں سیکھ سکے کہ وزن کے بڑھنے کا تعلق کھانے کے علاوہ بھی کئی چیزوں سے ہیں اور جس میں وہ انسان بے بس ہے میں نے دیکھا ہے کہ بڑی عمر کی خواتین اپنے موں سے کہتی ہیں کہ ہم نے یہ بال دوپ میں سفید نہیں کیے جبکہ ثبوت وہ یہی دیتی ہیں کہ بال دوپ میں ہی سفید ہوئے ورنہ آپ میں بڑا پن ہوتا اور آپ بھرے مجمع میں لڑکیوں سے یہ نہ پوچھتیں کہ تمہاری کہیں بات پکی ہوئی تمہاری فلان بہن کی نہیں ہوئی ابھی تک فلان جو اس کی عمر کی تھی اس کی تو کب کی ہو گئی اما ابا کو کوئی رشتہ پسند نہیں آتا دیکھ دکھا کر بس کر دو اب جیسے وہ لڑکی کسی ٹرین میں بیٹھی ہے اور اسے ہر صورت کسی نہ کسی سٹیشن پر اتر جانا چاہیے اگر اس کا سٹیشن نہیں آیا تو اسے دکھا دے دینا چاہیے یعنی اتنی لمبی مدت زمین پر گزارنے کا کیا فائدہ جب آپ یہی نہیں سمجھ سکے کہ کس وقت بولنا ہے اور کس سے کیا سوال کرنا ہے اب یہ اتنا معمول بن چکا ہے کہ لڑکیاں ابھی بامشکل پندرہ سولہ سال کی ہوتی نہیں ہیں کہ والدین کے کان کھانے شروع کر دیے چاہتے ہیں کہ کہیں بات بات کی اب جو والدین پندرہ سال کی بچی کے لئے یہ سننا شروع کریں گے تو انہیں تو بیس بائیس سال کی لڑکی بوجھ لگے گی ہی کیونکہ ہمارا معاشرہ بوجھ بنا رہا ہے اسے والدین جواب دے دے کر تھک جاتے ہیں نہ چار پھر ٹینشن لینے لگتے ہیں ہمارے ہی معاشرے میں یہ مسائلیں مجود ہیں کہ لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر والدین نے جیسے تیسے کر دی شادی اور چند سالوں بعد یا طلاق ہو گئی یا کچھ ایسے مسئلے سامنے آ گئے کہ لڑکی اور والدین سب کو بکتنا پڑا پھر سوال پوچھنے والے سب لوگ آئے کوئی اپنے بیٹے بتیجے بھائی کا رشتہ آفر نہیں کرتا کیا ہم پڑھ لگے ہیں اگر ہاں تو ہم نے جذبات کو ہرٹ کرنا کیوں نہیں چھوڑا ہم آج بھی لوگوں کو ٹینشن ہی دے رہے ہیں ہم سمارٹ فون کے عہد میں ہیں ہم سمارٹ لوگ ہیں اگر ہاں تو پھر ہماری باتوں میں اتنے کانٹے کیوں ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں سے زخمی ہو کر ہی واپس آتے ہیں دوست عزیز تو دل کی ٹھارس ہوتے ہیں پھر یہ دل کو کچھ چلنے کیوں لگے ہیں وہ عزیز آپ بھی ہیں اور میں بھی ہمارے دوست اتنے تنس کیسے سیکھ گئے جن کے ہم دوست ہیں ہم انہیں اتنا جج کیوں کرنے لگے ہم تو پڑے لکھے ہیں خود کو اکل مند اور سمجھدار کہتے ہیں ہم سب اس وقت تک جاہل ہیں جب تک یہ نہیں سیکھ جاتے کہ انسانوں کے ساتھ انسان بر کر انسانیت کیسے دکھانی ہے ہم انسانیت سیکھ جانے سے پہلے تک ہیوان ہیں موسیقی